موسیقی 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 پاسٹر جو ہے وہ سیمول گل صاحب ہیں وہ جو ہے وہ طلاوت میں ران میں کریں گے آئیے ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے خدا کے کلام میں لکھا ہے لیکن تو وہ باتیں بیان کر لیکن وہ باتیں تو بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں یعنی یہ کہ یعنی کہ یہ کہ بوڑے مرد پرہیزگار بوڑے مرد جو ہیں وہ پرہیزگار ہوں سنجیدہ سنجیدہ ہوں متقی ہوں متقی ہوں اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو ایمان اور محبت صحیح ہو کلام مقدس کے مطابق کیونکہ بائبل مقدس میں جو لکھا ہوا ہے شریعت کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ پہلے تو پھر تیرے بیٹے اور پھر تیرے پوتے میری شریعت کو ماننا اگر باپ اور دادا کا یعنی کہ بزرگوں کا ایمان صحیح نہیں ہے اور انہیں محبت صحیح نہیں ہے کلام میں لکھا ہے استثناء کی کتاب شریعت کی پانچویں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سن اسرائیل خداون ہمارا خداون ایک ہی خدا ہے تو پورے دل پوری جان اور پوری اکل اور پوری طاقت سے خداون اپنے خدا سے محبت رکھ اگر بزرگوں کا ایمان صحیح نہیں ہے ایمان جو ہے وہ انگ دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے اگر بزرگوں کا ایمان ٹھیک نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ابراہام کا ایمان خدا پر ٹھیک نہ ہوتا تو وہ ایمانداروں کا باپ نہ ہوتا آج اس زمانہ کے اندر بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ جو مجودہ دور ہے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا ایمان ابراہام کی طرح یعنی کہ جو ہمارا ایمانداروں کا باپ ہے اس کے مطابق ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے اگر ویسا ایمان نہیں ہے تو یاد رکھئے گا کبھی بھی نئی نسل کو روحانی طور پر فائدہ نہیں ہو سکتا نئی نسل روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتی کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتی اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بزرگ ہیں جو بوڑے ہیں ان کا ایمان اور محبت ان کی محبت خدا کے ساتھ ٹھیک ہونی چاہیے ابراہام خدا سے محبت کرتا تھا ابراہام کا ایمان ٹھیک تھا اور وہ پرہیزگار تھا وہ خدا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا تھا تو ضروری ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کا ایمان بلکل درست ہونا چاہیے آگے کیا لکھا ہے آگے جو بڑی عورتوں کے بارے میں لکھا ہے اس سے جاننا بھی بڑا ضروری ہے اور میں بزرگوں سے جو بڑے بزرگ ہیں ان سے میں التماس کروں گا کہ آپ کا ایمان درست ہونا بڑا ہے وہ ضروری ہے اور ہمارا ایمان کیا ہے خدا ایک ہے خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے مسیح یسو جو ہم سب کا کفارہ ہے خدا باپ پر اس کے بیٹے یسو مسیح پر ایمان رکھنا روح القدس کے نزول پر ایمان رکھنا باپ اور بیٹا روح القدس یہ تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک خدا ہے یہ خدا کے تین ظہور ہیں خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے ہمارا ایمان صحیح ہونا چاہیے کیونکہ اس بات پر اس لئے زور دیا جا رہا ہے کیونکہ پالوس اس بات کو جانتا ہے کہ اس وقت یہ یونانیوں کی یا اس وقت کے لوگوں کی جو حالتی زمانہ میں وہ یہ تھی کہ وہ بہت سارے خداوں کو مانتے تھے اور آج بھی بہت سارے خدا نہیں ہیں دو یا تین خدا نہیں ہیں خدا فاہد ہے خدا فاہد ہے اور یہ بزرگوں کا ایمان جو ہے وہ کلیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح جو بوڑی عورتیں ان کے تعلق سے بھی لکھا ہوا ہے کلام میں ہم آگے پڑھیں گے جی اسی طرح بوڑی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو بوڑی عورتوں کی جو وضع ہے وہ جو ہے وہ مقدسوں سی ہونی چاہیے جیسے کہ مقدسین ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے نزدیک جو مقدسی مقدسین عورتیں ہیں یا جو مقدس ہیں ہم آئی بن مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جو خدا کی بندی سارا تھی وہ مقدس تھی اور وہ خدا پر امید رکھنے والی تھی وہ خدا پر امید رکھنے والی اور خدا پر امان رکھنے والی تھی اور وہ اپنے شوہر کے پترس میں لکھا ہوا ہے تیسرے باپ کے اندر کہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خدا اند کہتی تھی اور اسے ڈرتی تھی اس کی عزت کرتی تھی قدر کرتی تھی بوڑی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ بوڑی عورتیں جو ہیں وہ ان کی جو وجہ ہے وہ مقدسوں سے ہو جیسے کہ مقدس بائبل مقدس میں ہمارے جو بڑے ہیں جن سے ہم آگے ایمان کو جو ہے وہ رسیب کرتے ہیں یا خدا کی قدرت کو خدا کی بخشش کو خدا کی محبت کو رسیب کرتے ہیں تو میں جو بوڑے مرد ہیں ان کو بھی ایک بات پھر سے یاد دلوانا چاہوں گا کلام مقدس کے مطابق لکھا ہے کہ مرد ہر جگہ بغیر گسے اور تقرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر جو ہے وہ دعا کرنے والے ہوں مرد جو ہیں وہ دعا کرنے والے دعا میں ٹھہنے والے اور خدا کے خوف میں انہیں چلنا چاہیے آگے توحمت لگانے والی توحمت لگانے والی نہ ہوں اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہوں دشا کرنے والی نہ ہوں بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شہروں کو پیار کریں بچوں کو پیار کریں اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہو اور اپنے اپنے شہر کے تابع رہیں یہ صحیح تعلیم ہے اور یہ تھوست تعلیم ہے پکی تعلیم یہ ہے کہ جو بڑے مرد ہیں ان کا ایمان صحیح ہو ان کی محبت صحیح ہو وہ پاکیزہ ہوں وہ خدا کے خوف میں رہنے والے ہوں اگر گھر کے بڑے شرابی ہوں گالی بکنے والے ہوں یا نجیز نفع کے لالچی ہوں کسی بھی طرح کی برائی کے اندر وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھنے والے ہوں یا کسی بھی برائی کے اندر وہ شامل ہوں تو یاد رکھئے گا نئی نسل جو ہے ان پر اثر پڑتا ہے وہ خراب ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ جو بڑے ہیں وہ پاکیزہ ہوں پاک دامن ہوں یہ بڑا ضروری ہے اس لیے جو بڑی عورتیں ہیں ان کا بھی جو ہے وہ درست ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ جوان عورتوں کو سکھا سکیں کیونکہ اگر بڑی عورتیں اپنے شہر کی عزت نہیں کرتی کیونکہ اس لیے بڑی عورتوں کو کہا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس زندگی کے ایک تجربہ ہے میریج لائف کا ان کے اندر ایک تجربہ ہے کہ کیسے شہر کے ساتھ رہنا ہے کیسے بچوں کو پالنا ہے کیسے گھر کو سمالنا ہے کیسے معاشرے کے اندر رہنا ہے کیسے زندگی بسرکنی ان کے پاس تجربہ ہے اور اچھے تجربے کو نوجوان جو بیٹیاں ہیں جو نئی دلن ہیں بہو ہے بیٹی ہے ان کو وہ سکھا سکے تو سکھائیں گے تو تب جب زندگی میں کچھ اچھا کیا ہوگا اگر اچھا نہیں کیا تو وہ سکھا بھی نہیں سکتے آگے پڑھئے گا سر تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو اگر ہر مرد جو کہ بزرگ ہیں اور ہر عورت جو کہ بزرگ ہیں اگر وہ اس بات کو سمجھ آئیں کہ میرے کچھ غلط کرنے کی وجہ سے خدا کا نام اور کلام بدنام ہوتا ہے تو میرا خیال نہیں میرا یہ یقین ہے کہ کبھی بھی برائی نہ ہو اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے گلت رویے کی وجہ سے خدا کا نام اور کلام بدنام ہوتا ہے اگر کسی کو سمجھ آئے جس اس بات کی تو میں یہ یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی خاندانوں کے اندر برائیاں نہ پیدا ہوں کبھی بھی جھگڑے نہ ہوں کبھی فساد نہ ہوں اگر وہ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں اس لیے ضروری ہے کہ جو بزرگ ہیں جو بڑے ہیں وہ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں اور ان کا کلام کے ساتھ جڑا رہنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بڑے ہیں جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھائیں اور کلام مقدس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جو بڑے مرد ہیں جو باپ دادا ہیں وہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ نو جوان نسل کو سکھائیں تاکہ خدا کا نام اور کلام بدنام نہ ہو جی آگے جوان آدمیوں کو بھی اسی طرح نصیحت کر کہ متقی بنیں جوان آدمیوں کو بھی اس طرح نصیحت کر کہ متقی بنیں ہاں جی سب باتوں میں آپ نے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا سب باتوں میں نیک کاموں کا اپنے آپ کو کیا بنا نمونہ بنا اب یہ جو تیتس ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نمونہ بنا آپ نے آپ کو نمونہ بننا بڑا ضروری ہے اگر کوئی پاسٹر ہے مبشر ہے پشب ہے ایلڈر ہے دیکن ہے کلیسیا کا کوئی بھی میمبر ہے کوئی بھی ایماندار ہے بشب ہے کوئی بھی ہے کسی بھی آپ آدھے پر ہیں یا کلیسیا کے آپ میمبر ہیں کوئی بھی آپ ہیں ایماندار ہیں تو آپ کو چاہیے یا مجھے چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بنے تاکہ دوسرے ہم سے جو وہ سیکھ پائیں اچھی چیز کو ہم سے وہ سیکھیں آگے تیری تعلیم میں صاف اور سنجیدگی تیری تعلیم میں صاف اور صفائی اور سنجیدگی اور سنجیدگی ہو یاد رکھیں یہ بات خادم کیا باغی ہے یہ خادم کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نمونہ بنائے تیتس کو پالوس یہ خط لکھ رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو نمونہ بنا جوان مردوں کے لیے جوان جو آدمی ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو نمونہ بنا ٹھیک ہے تو خادم جو ہیں جو جوان خادم ہیں یا بوڑے جو خادم ہیں یا جو مرد حضرات ہیں ان کو یہ ضروری چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے بہتر نمونہ بنے تاکہ لوگوں کی زندگی تبدیل ہو جی آگے اور ایسی صحت کلامی پائی جائے ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو اگر خادم وہ بات کرے جو کہ کلام کے مطابق ہے یا کلام میں لکھی ہوئی ہے تو کوئی شخص اسے ملامت نہیں کر سکتا اگر وہ نازیبہ باتیں کرے کلام سے ہٹ کر نامناسب باتیں کرے تو ضرور وہ تنقید کا نشانہ بنے گا اگر کلام مقدس کے مطابق ہو چلے تو وہ کبھی بھی اسے کوئی تنقید یا ملامت نہیں کر سکے گا تو ضروری ہے کہ جو خادم ہے وہ کتاب مقدس سے واقف ہو بائبل مقدس کو جاننے والا ہو بائبل مقدس کو پڑھنے والا ہو خدا کے کلام سے واقف ہو جی آگے تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر کیونکہ جہاں پر آپ منادی کرتے ہیں جہاں پر خدا کے خادم کام کرتے ہیں وہاں پر مخالف بھی ہوتے ہیں اگر دوست ہوتے ہیں ماننے والے ہوتے ہیں عزت کرنے والے ہوتے ہیں تو دشمن بھی ہوتے ہیں جو کہ صرف ہماری اچھائی سے برائی کو ڈونڈتے ہیں تو ہمیں ہشاری کے ساتھ خدا کا کام کرنا ہے جی آگے مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائے کوئی وجہ نہ پا کر کیا ہوں شرمندہ ہو جائے شرمندہ ہو جائے پر اگر خادم ہی شرمندہ ہوتے پھر یہ ہر جگہ پر تو یہ بہت خطرے کی بات ہے یہ بہت خطرے کی بات ہے پہلے بزرگ کی بات ہوئی ہے بزرگ مرد کی مردوں کی بات ہوئی ہے پھر عورتوں کی بات ہوئی ہے پھر جوان مردوں کی بات ہو گئے پھر خادم کی بات ہو رہی ہے ہمیں ہر اینگل سے اگر ہم بزرگ ہیں مرد ہیں تو ہمیں ٹھیک ہونا ہے اگر کوئی بزرگ ماں ہے اسے ٹھیک ہونا ہے اگر جوان کوئی بہن ہے اسے ٹھیک ہونا ہے اگر جوان کو بھائی ہے تو اسے ٹھیک ہونا ہے اگر کوئی خدا کا خادم ہے تو اسے درست ہونا ہے درست سمت میں چلنا ہے کلام کے مطابق تاکہ خدا کا نام اور کلام بدنام نہ ہو نوکروں کو نصیت کر نوکروں کو بھی نصیت کرنی ہے کہ اپنے مالکوں کے تابع رہیں مالکوں کے تابع رہیں بہت سارے نوکر ہوتے ہیں کہ مالک کے موں پر کچھ کہتے ہیں اور اس کے بیک پر کچھ کرتے ہیں چوری چلاکی کرتے ہیں اور سب باتوں میں انہیں خوش رکھیں سب باتوں میں انہیں خوش رکھیں سب باتوں سے مراد یہ ہے کہ وہ باتیں جو شریعت کے مطابق ہیں قانون کے مطابق ہیں جو صحیح ہیں جن میں کچھ غلط نہ ہو آگے اور ان کے حکم سے کچھ انکار نہ کریں چوری چلاکی نہ کریں بلکہ ہر طرح کی دیانت داری اچھی طرح ظاہر کریں تاکہ ان سے ہر بات میں ہمارے منجی خدا کی تعلیم کو رونک ہو اگر آپ کئی پر جوب کرتے ہیں آپ پاسٹر ہیں یا مبشر ہیں ایلڈر ہیں یا کلیچ سیکر میمبر ہیں آپ کوئی بھی ہیں اگر آپ کسی کے ہاں جوب کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کا کردار ٹھیک نہیں آپ کی زبان ٹھیک نہیں آپ کا ویار ٹھیک نہیں ہے لیندین ٹھیک نہیں ہے آپ چوری کرتے ہیں یا کوئی بھی فراڈ کرتے ہیں تو آپ جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس کی بیزتی ہے تو میں یہاں پر مسیحی دین کی بات کر رہا ہوں سچائی کی بات کر رہا ہوں تھوست تعلیم کی بات کر رہا ہوں سچی بات یہ ہے کہ مسیحوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے یا مسیحوں کے لیے یہ تعلیم ہے کہ جہاں پر وہ جوب کرتے ہیں وہاں پر وہ امانداری کے ساتھ زندگی کو بسر کریں تاکہ خدا کے نام اور کلام کو جو وہ ٹھیس نہ پہنچے بدنامی نہ ہو بلکہ خدا کے کلام کو عزت ملے اور عزت دینا یہ ہمارے کنٹرول میں ہے خدا کے کلام کو رونک ملے عزت ملے کہ جو کچھ آپ کے بائیو مقدس میں لکھا ہے جو انجیل مقدس میں لکھا ہے وہ سچ ہے اور آپ اس پر عمل کر رہے اور اس کا اثر آپ کی زندگی میں ہے اگلا بندہ اقرار کرسکے وہ اقرار کرے کہ خدا کا جو کلام آپ نے سیکھا ہے آپ اس پر عمل کرنے والے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو نوٹس میں لائیں اپنی زندگی پر اپلائی کریں تاکہ خدا ہم سے خوش ہو اگر لوگ ہم سے خوش ہوں گے تو خدا بھی ہم سے خوش ہوگا کیا گے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور جتنی باتیں ایمانداروں کے لکھے گئی ہیں وہ اس صحیح لکھے گئی ہیں کہ اگر تم نے نجات پائی ہے تو تمہاری وجہ سے دوسرے بھی نجات پائیں کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں نجات پات چکا ہوں میں مسیح ہوں میں خدا کے فضل سے واقف ہوں میں خدا کے فضل کی واقفیت رکھتا ہوں یعنی کہ یسو مسیح کی واقفیت رکھتا ہوں میں نجات کی واقفیت رکھتا ہوں اور اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا تو جو آپ کے کردار سے اس نے خدا آدمی یسو مسیح کو جاننا تھا پہچاننا تھا وہ آپ کے برے کردار کی وجہ سے وہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے گا آپ کے دین سے بھی نفرت کرنا شروع کر دے گا سروری ہے کہ اگر آپ میسے ہی دینا چاہتے ہیں آپ کسی کو نجات کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی جو زندگی ہے آپ کا جو کردار ہے زہری جو کردار ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کے باطن کو بھی جان سکیں تاکہ آپ کے اندر جو خدا کی محبت ہے خدا کا جو فضل ہے آپ اس کو شیر کر سکیں اگر آپ کا زہری کردار ٹھیک نہیں ہے تو کبھی بھی آپ خدا کے فضل کو کسی کے ساتھ شیر نہیں کر سکتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا فضل آپ کسی کے ساتھ شیر کر سکیں اور دوسروں کو نجات تک لے آسکیں آپ کے وسیلہ سے نجات کو حاصل کرنے ضروری ہے کہ آپ کا جو ظاہری کردار ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے آپ بوڑے ہیں یا آپ بوڑی ہیں یا آپ جوان ہیں یا آپ جوان بھائی ہیں آپ کسی بھی حالت میں ہیں یا آپ خادم ہیں آپ کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور کتاب مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے تاکہ خدا کا جو نام ہے کلام ہے وہ عزت پائے خداوند آپ کو برکت دے ہم آگے پڑھیں گے اور ہمیں تربیہ دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس مجودہ جہان میں پرہیزگاری راستبازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں دینداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا انتہائی ضروری ہے جیسے کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے جیسے کہ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے ضروری ہے تو اس کے مطابق زندگی بسر کریے کی جائے جیسے نبیوں نے رسولوں نے اماندار لوگوں نے خدا پر توقع کرنے والے لوگوں نے جیسے اپنی زندگی کو بسر کیا ضرور ہے کہ زمانہ کے لوگ مجودہ دور کے لوگ میں اور آپ ہم سب جو ہیں وہ ہم کتاب مقدس کے مطابق زندگی کو جو ہے وہ بسر کریں جی اور اس مبارک امید اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منوجی یسو مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو یہ کون ہو سکتا ہے یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو خدا کے کلام کے مطابق عمل کرتا ہے کتاب مقدس کے مطابق چلتا ہے صحیح تعلیم کے مطابق چلتا ہے اور صحیح تعلیم جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے سنی ہے اور اس کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے تاکہ خدا کا فضل دوسروں تک بھی پہنچے اور خدا کا فضل صرف بائبل پڑھنے سے یا بائبل بولنے سے نہیں ہوگا بلکہ بائبل پر عمل کرنے سے ہوگا بائبل پر عمل کرنے سے ہوگا بائبل پر عمل کرنے سے ہوگا خدا کے کلام پر عمل کرنے سے ہی ہوگا تو لازمان ہے کہ صحیح تعلیم کے مطابق زندگی کو جو ہے وہ بطر کیا جائے خدا ہمد آپ کو بھرکت دے جو ٹی وی ہے آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کو دعا میں یاد رکھیں ٹیم کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ آپ تک خدا کا کلام پہنچتا رہے خدا ہمد آپ کو بھرکت دے جو آمین موسیقی موسیقی